کیونکہ جیسے اکثر دو چار لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر میرے بیٹھنے سے تین لڑکے جو کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھے آتے تھے تو آتے تھے ورنہ نہیں آتے تھے وہ مسلسل فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسلسل فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اب بتاؤ اگر ہم آپ کے محلے میں بیٹھے ہیں آپ نے آپ کو بھی بہت موقع دیا ایک مہینے دو مہینے تک مسلسل ہم اس محلے میں اپناتے رہے کہ ہاں لوگ نماز پڑھنے جائیں اور کئی لوگوں کو ٹوکا بھی ہے لیکن وہ نہیں تیار ہوئی ہے اور دوسری جگہ جا کر جب ہم نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو پہلے ایک ہوا پھر دو ہوئے اب تین ہو گئے اب چوتھے پر نمبر لگا رہا ہوں تو وہاں پر یہ بھی تو دیکھتا ہوں کہ کس کی گاڑی اتنگ ہو رہی ہے اور کون شان سے جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ گنگول میں کوئی ایسا جس کا چہرہ میں نہیں پہچانتا تو دیکھتا ہونا اسی لئے میں نے اس بات کو یہاں پر چھیڑا کہ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ لوگوں کو بھول رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اگر ہم ان چار چیزوں کو بناتے ہیں تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک پر عمل کرنے انہیں اپنانے اور اس کے بعد ہم آپس میں بھوٹ ڈال دیں تاکہ وہ ہمارا شکار کر سکے اور اسی لئے اگر ہمیں شیطان کے شکار سے بچنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اور ہم بہت کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ برا بر ماننا یہ آپ ہی لوگ ہیں کہیں اور کا کوئی نہیں ہے کیونکہ جیسے بات کرتے ہو آپس میں یہ باتیں نہیں بولنی چاہیے کیونکہ اب حضرت مفتی سلمان ادھری صاحب پر جب کیس ہو گیا تو مجھ پر کیا میری کیا اوقات ہے مجھے تو فوراں اٹھا لے جائیں گے کوئی دیں چاہے گا چڑھانے کے لئے یہ سروری ہے یہ سروری ہے یہ سروری ہے یہ سرکھتے نہیں ہیں